اسلامباد کے وہ مہنگے ترین سیکٹرز جو نہ صرف اسلامباد کے بلکہ پاکستان کے موسٹ ایکسپینسیو اور موسٹ لگزری ترین سیکٹرز ہیں جہاں پر صرف ایمبیسیڈرز جرنیل پولیٹیشنز اور بڑے بڑے بیوروکریٹس رہتے ہیں اسی ویڈیو میں آپ کو مکمل تفصیل دوں گا اینڈ تک ضرور بنے رہیے گا میں ہوں رانوکاس اور آپ دیکھ رہے ہیں انویسٹرز پوائنٹ میری تمام نئے آنے والے ویور سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لاجمی پریس کریں تاکہ آنے والی تمام معلومات آپ کو باروقت مل سکے اسلامباد کے وہ مہنگے ترین سیکٹرز جو نہ صرف اسلامباد کے مہنگے ترین سیکٹرز ہیں بلکہ پاکستان کے مہنگے ترین اور لگزری ترین سیکٹرز ہیں ان میں بہت سارے بیوروکریٹس جرنیل پولیٹیشنز ایمبیسیڈرز یہاں رہنا پسند کرتے ہیں یہاں کی رینٹل بیلیو کیا ہے اور یہاں کی قیمتیں کیا ہے پاکستان میں رہنے والے تمام لوگ آج کی ویڈیو میں ان کی پریسے سن کر حیران رہ جائیں گے کہ ان کی قیمتیں آسمان کے ساتھ باتیں کر رہی ہیں اور عام بندہ یہاں پر رہنے کا سوچ بھی نہیں سکتا ایون ان کے خوابوں میں بھی یہ سیکٹرز کبھی بھی نہیں آتے کیونکہ اتنے مہنگے ترین سیکٹرز ہیں اگر ان سیکٹرز کی قیمتیں لگائی جائیں تو امریکہ کینیڈا یوکے بڑے بڑے ملکوں کے بڑے بڑے شہروں کے ساتھ جا کے ان کی پرائسز جا کر ملتی ہیں لیکن اس کے باوجود یہ لوگ وہاں پر رہنا نہیں پسند کرتے ہیں ان تین سیکٹرز کے اندر رہنا پسند کرتے ہیں ہم نے تین ایسے سیکٹر سیلیکٹ کی ہیں ان میں تیسرا جو نمبر ہے وہ ایف سیون سیکٹر کا ہے ایف سیون نہ صرف اسلامباد کا بلکہ پاکستان کا لگزری ترین اور ایکسپینسیو سیکٹر ہے یہاں پر بڑے بڑے بیوروکریٹس جرنیل ایمبیسڈرز پولیٹیشنز یہاں پر رہنا پسند کرتے ہیں اور بڑے بڑے کاروباری لوگ جو ہیں وہ یہاں پر رہتے ہیں ایف سیون کے بارے میں جو لوگ اسلامباد میں رہتے ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ کتنا ایکسپینسیو ہے اسلامباد میں رہنے والے بھی لوگ اگر کہیں آؤٹنگ کرتے ہیں یقین کریں وہ ایف سیون ایف سکس کا روک کرتے ہیں کہ چلے کوئی آؤٹنگ بھی ہو جائے گی کوئی اچھے کھانا پینے بھی ہو جائے گا شاپنگ بھی ہو جائے گی بڑے بڑے وہاں پر فوڈ چین ہیں بڑے بڑے شاپنگ مہالز ہیں جو نہ صرف اسلامباد کی لوگ کو بہتر کرتے ہیں بلکہ اسلامباد کو ایک انٹرنیشنل سٹی بنانے میں اہم رول ادا کرتا ہے وہ ایف سیون ہے ایف سیون میں ہر چیز اتنی مہنگی ہے کہ اگر آپ فوڈ کھانے بھی جاتے ہیں تو فوڈ کے ریٹس بھی اسلامباد کے باقی تمام سیکٹر سے زیادہ ہیں لیکن لوگ پھر بھی جانا پسند کرتے ہیں کیونکہ وہاں جا کر ایک فیل ہی ایک الگ قسم کیاتی ہے جو لوگ وہاں پر رہتے ہیں ان کو آئیڈیا ہوگا کہ ایف سیون کی کتنی لگزری فیل ہے اگر میں اس کی پائسز کی بات کروں تو اس میں بیس ملہ سے لے کے پانچ کنال سو ملہ تک پلارٹس ہیں اور یہاں پر بیس کروڑ سے لے کے ڈھائی ارب روپے تک پراپرٹی دیکھنے کو ملتی ہے اور اتنے ایکسپینسف ہونے کے باوجود یہ ڈے بائی ڈے میز کے ہر سال ٹینک ٹو ٹونٹی پرسنٹ اس میں انکریز بھی آتا ہے لوگ پھر بھی اس میں رہنا پسند کرتے ہیں اور اس کی ڈیمانڈ نہ ختم ہونے والی ہے جو بڑے لوگ ہیں ان کو یہاں پر رہنا پسند ہے اور دوسری سب سے بڑی بات ہے یہ انتہائی سیف ایریا ہے اس کی ہر گلی ریڈ زون میں آتی ہے تو اس وجہ سے اس کو زیادہ سیف کیا گیا ہے یہاں پر جو ایمبیسڈرز یا دوسری کنٹری کے لوگ رہتے ہیں تو ان کی سیکیورٹی کو بھی مدد نظر رکھا گیا ہے اور ان کو فل پروف سیکیورٹی دی گئی ہے اگر میں رینٹل کی بات کروں تو یہاں پانچ لاک روپے سے لے کے اسی نوے لاک روپے تک رینٹل ویلیو ہے اس کی سائزز اور لوکیشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر سائز کیا ہے اگر چھوٹا سائز ہوگا تو اس کا رینٹل کم ہوگا اگر بڑا سائز دے تو اس کا رینٹل زیادہ ہوگا اور یہاں پر جو کنسٹرکشن سٹائل ہے یہ سارا ایمپورٹنٹ سٹائل ہے اور دوسرا یہاں پر جو اس میں مٹیریلز یوز ہوا ہے موسیلی گھروں کے اندر ایمپورٹنٹ میٹیریلز یوز ہوا ہے جو ایون لکڑی بھی لوگ باہر سے منگوا کر اپنے گھروں میں یوز کرنے ہیں اور پھر اس ایریے کی سب سے جو بڑی خوبصورتی ہے وہ گرینری ہے اور دوسرا یہ مرگلہ ہیلز کے بلکل پاس ہے تھرڈ چیز ہے وہ پارلیمنٹ اور پارلیمنٹ لاجز سپریم کورٹ اس کے قریب ہونے کی وجہ سے بھی یہ بہت زیادہ ایکسپینسیو ہے دوسرے نمبر پہ جو سیکٹر آتا ہے وہ ایف سکس ہے ایف سکس ہے ایف سیون کے بلکل پاس ہے اور یہ پارلیمنٹ ہے اور ریڈ زون کے بلکل قریب ترین ہے اور ریڈ زون کا حصہ بھی ہے تو اس کو بھی گورنمنٹ فل پروف سیکیورٹی دیتی ہے یہاں پر رہنے والے ایمبیسٹر ہو یا پولیٹیشنز ہو بڑے بڑے جرنیل ہو یا بڑے بڑے بزنس مین ہو یا دوسرے کنٹری کے لوگ ہو ایون یہاں پر آپ کو گورے بوت دیکھنے کو ملیں گے ایف سکس سیون کو لوگ پسند کرتے ہیں ایون گورے بھی بہت پسند کرتے ہیں ٹریڈیشنل سٹائل میں یہاں پر آپ کو ہینڈی کرافٹ اور پاکستان کی ثقافتی جو چیزیں ہیں وہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملیں گی اور کیونکہ یہاں پر باہر کے لوگ بہت زیادہ آتے ہیں تو ان کو پاکستان ہینڈی کرافٹ میں بڑا انٹریسٹ شو کرواتے ہیں اور ان کو خریدنا پسند کرتے ہیں اس کی بھی صورتی اس کی گرینری ہے اور مارگلہ ہیلز کے پاس ہے اور یہاں پر جو ٹمپریچر رہتا ہے باقی اسلامباد کی نسبت چار سے پائنٹ ڈگری کم رہتا ہے آئے روز وہاں پر بارشیں ہوتی ہیں ایف سکس سیون کو اسلامباد کا حقیقی رکھ کہتے ہیں کیونکہ ایف سکس سیون اسلامباد کی پہچان ہے اسلامباد کے اندر رہنے والے بھی لوگ جو جب بھی آؤٹنگ کرتے ہیں وہ ایف سکس سیون کا رخ لاجمی کرتے ہیں ایف سکس اس ٹائم سب سے ایکسپینسیو فوڈ چین کے حوالے سے جانا جا رہا ہے اور وہاں پر بڑے بڑے فوڈ چین آ کر اپنے آؤٹلٹ کھوڑ رہے ہیں کیونکہ وہاں پر جو بائنگ پاور ہے وہ کسی بھی پاکستان کے دوسری جگہ سے سب سے زیادہ ہائی ہے تو اس وجہ سے وہاں پر جو فوڈ چین ہے باقی اسلامباد کی نسبت سب سے ایکسپینسیو ہے اور یہاں پر رہنے والے لوگ بھی کوئی عام لوگ نہیں ہے یہاں پر اگر میں رینٹل ویلیو کی بات کروں تو تقریباً آٹھ لاکھ سے لے کے ایک کروڑ پہ تک رینٹل ویلیو ہے جس میں چھوٹے بڑے تمام گھر شامل ہیں یہاں پر سب سے جو چھوٹا سائز ہے جو تقریباً سولہ مرلے سے لے کر پانچ کنال سو مرلے تک ہیں اگر میں پرائیسنگ کی بات کروں تو تقریباً سارہ اٹھارہ کروڑ پہ سے سٹارٹ ہو کر دھائی ارب روپے تک جاتی ہے اس کی پرائیسنگ آپ اس کی پرائیسنگ سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا ایکسپینسیو اور کتنا لگزری ہو سکتا ہے اور اگر آپ ایف سکس سیون کے حوالے سے کوئی انفارمیشن جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے دیئے کے نمبرز پہ آپ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو ایک اچھی ڈیل آفر کروا سکتے ہیں اس کے بعد اسلامباد کا وہ سیکٹر جو نہ صرف اسلامباد کا موسٹ ایکسپینسیو ہے بلکہ یہ پاکستان کا موسٹ ایکسپینسیو اور موسٹ لگزری ترین سیکٹر ہے مارگلا ہلز کے بالکل دامن میں ایک چھوٹا سا سیکٹر جو نہ صرف اسلامباد کا مہنگہ ترین سیکٹر ہے بلکہ پاکستان کا مہنگہ ترین سیکٹر بھی ہے یہاں پر پولیٹیشنز جرنیل فارنرز ایمبیسڈرز کی بڑی تعداد ہے لیکن یہ ایک چھوٹا سیکٹر ہے اس کے باوجود اتنا ایکسپینسیو سیکٹر ہے وہ اپنی لوکیشن کی وجہ سے اپنی نیچنل بیوٹی کی وجہ سے بہت زیادہ ایکسپینسیو ہے اگر میں سائزز کی بات کروں تو چوبیس مللے سے لے کے سو مللے تک پانچ کنال تک اس کے سائزز موجود ہیں اور اس کی اگر میں پرائس کی بات کروں تو چالیس کروڑ سے لے کے تین سڑھ تین ارب روپے تک اس کی پروپرٹی کی قیمتیں جاتی ہیں اور یہاں پر جو رینٹل ویلیو ہے وہ ڈالرز میں ملتی ہے وہ چاہے آپ ای سیون میں لے لیں چاہے ایف سکس میں لے لیں چاہے آپ ایف سیون میں لے لیں یہ تینوں سیکٹرز میں جو رینٹل ویلیو ہے وہ ڈالرز میں چلتی ہے کیونکہ یہاں پر رہنے والے موسٹلی لوگ فارنرز ہیں یا پولیٹیشنز ہیں یا جرنیل ہیں یا بڑے بڑے بزنس مین ہیں تو ان کو ڈالرز میں دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن یہاں پر ڈالرز میں ہی رینٹل ویلیو چلتی ہے اگر آپ وہاں پہ رہیں گے پاکستان کے یہ تین ایسے سیکٹر ہیں جہاں پر ڈالرز میں سیل پرچیز ہوتی ہے اور یہاں پر جو رینٹل ویلیو ہے وہ بھی ڈالرز میں چلتی ہے باقی پاکستان پورے میں کہیں پہ بھی ڈالر نہیں چلتا صرف ان تین سیکٹرز کے اندار ڈالرز چلتا ہے اور اگر میں اس کی رینٹل ویلیو کی بات کروں تو رینٹل ویلیو تقریبا پانچ لاکھ سے لے کے ایک کروڑ پہ تک اس کی رینٹل ویلیو ہے آپ اس کے رینٹل ویلیو سے اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنے لگزری اور کتنے ایکسپنسیو سیکٹر ہیں آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کے ساتھ پاکستان کی موسٹ ایکسپنسیو پراپرٹیز کے بارے میں معلومات شیئر کی ہیں امید کرتے ہیں آپ کو یہ انفرمیشن پسند آئی ہوگی اور اگر ایسی انفرمیشن جاننا چاہتے ہیں یا دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں سے لازمی شیئر کریں مزید انفرمیشن کے لیے آپ ہمارے دیئے کے نمبرز پر کونٹیکٹ کر سکتے ہیں دیکھتے رہیں انویسٹر پوائنٹ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ